اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ تو دوستوں یہ انتہائی سمال ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم صرف کی بورڈ اور اس کی جو ٹائپس ہیں دو تین ٹائپس ہوگی ان کو ہم جانے کے ان کی تھوڑی بورڈ ڈسکس کریں گے کی بورڈ کی ٹائپ کی بڑی اور کی بورڈ کا مقصد کیا ہے کی بورڈ کا مقصد آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ انپورٹ دیتے ہیں کمپیٹر میں لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ہی اور ڈیٹیل جانے کیونکہ اس کورس میں کی بورڈ کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے انپورٹ ہے مطلب ایک کورس اگر مکمل تھی کسی ڈیزائن ہونا تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کرنے ہی پڑتی ہیں تو اگلی ویڈیو تمہیں دے جو ہوں گی وہ تھوڑی سی لینگتی بھی ہوں گی اور ان میں جو کونٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا تو اگلی ویڈیو میں ہم بہت کچھ جانے کے لیکن اس سمال ویڈیو میں ہم صرف کی بورڈ کو بھی جانے کی بارے میں جانے گے اچھا کی بورڈ بیسک انپورٹ دیوائز ہے بیسک مطلب افتدائی کمپیٹر کی جو بیسک انپورٹ دیوائز ہے نا ان میں بیسک دیوائز ہے انپورٹ ساری بیسک دیوائز جیسے کی کی بورڈ ہوگا مونیٹر ہوگا مونیٹر کس کے لیے ہوگا اور جو انپورٹ کے لیے بیسک دیوائز میں غوا مونیٹر سے لوگ انپورٹ کے لیے بیسک JUST ہوگی وہ ہماری کی بورڈ ہوگی کی بورت اس ایک بیسک دیوائز ہے جو کی کمپیٹر میں انپورٹ کرنے کے لیے اس اس کو انپورٹ کرنے کے لیے کی بہت کو ہے کی بھی کیام کا چاہہ وہ کریکٹر ہو چاہہ وہ انگلیش کے ایرال فہ بیٹر dengan DAO م 재밌ered قد جو ہے کمک دی ورل چی的 میں شفت کرنے کے لیے دیعتا تیوم کا عکJordan کے روازے ہے ہے اچھا یہ ہی الیکٹرونک ہے مطلب یہ الیکٹرونک بھی ہو سکتا ہے بیلوتوٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ماوس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بیلوتوٹ ہے اس کے نیچے دو سیل لگے ہوتی ہیں اس طرح کے دو سیل ہوتے ہیں اور اس سیل میں اگر یہ مطلب ایک ڈیوائس ہوتی ہے الفا اس طرح کی چھوٹی سی الفا ڈیوائس ہوتی ہے وہ آپ کمپیوٹر کی پیریفیرل ڈیوائس میں کنیکٹ کر دے اور اس کو سیل میں کنیکٹ کر دے تو یہ ہمارا بیلوتوٹ وارک کرے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہوگے اس سے جو کمپیوٹر کی بورڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بیلوتوٹ بھی ہوتی ہیں اور وائر بھی ہوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے پھر وہ بات میں جانے کے لیکن یہ جو کی بورڈ ہیں یہ وائر بھی ہوتی ہیں اور وائرلیس بھی ہوتی ہیں یہ آپ کو جاننا ضروری ہے اچھا ان کی مدد سے ہم نا جب کی پریس کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا انپوٹ جاتا ہے کی کو پریس کرنے سے ہمارا ڈیٹا اندر داخل ہوتا ہے اچھا کی کسی قسم کسی بھی قسم کا ڈیٹا رکھ سکتی ہیں چاہے وہ لیٹرز کا ہو یعنی کہ اے بی زی چاہے وہ نمبرز کا ہو وان ٹو تری چاہے وہ کریکٹرز کا ہو جیسے کہ ایٹ جو کہ ہمارا جی میل میں ڈالتے ہیں اس کے بعد ہیش ہو گیا اس کے بعد اور بہت سے لوٹے ہو گیا پرسنٹیج ہو گیا یہ تمام قسم کا ڈیٹا کیا کریکٹر اور فنکشن فنکشن مطلب پلاس ہو گیا مائنس ہو گیا ملٹی پلکیشن ہو گیا تمام کیسے ہم کا ڈیٹا جو ہے نا کی بورٹ کی مدل سے ہم انٹر کرتے ہیں تو وہ کسی مدل کرتے ہیں کیس کی مدل سے کیس کو ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا انپوٹ جاتا ہے اچھا یہ جو کی بورٹ ہیں نا جو موسٹل سیمپل کی بورڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے یو ایس بھی کیبل کے through connect ہوتے ہیں یعنی کہ keyboard are connected to a computer through USB USB کے through جو mostly keyboard ہوتے ہیں وہ connect ہوتے ہیں اور کچھ ایسی devices بھی آگئی ہیں جو میں نے ابھی پہلے پہ آپ کو بتایا کچھ ایسے keyboards بھی آگئے ہیں جو کے بلدوٹس کے ذریعے connect ہوتے ہیں کس سے لیپٹاپ یا computer سے آجا اس کے بعد اس کے بارے میں جانا رہا ہے types of keyboard اب آپ یہاں پر حیران ہوگے کہ keyboard تو ایک ہی ہے اس کی types کونسی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر اس کی دو types ہیں ایک اس کی کیو وٹی ہے جو اس کی نا اچھا اس کی type کس لحاظ سے اس کی types ہیں تو وہ میں آپ کو جانتا ہوں اس کی جو types ہیں وہ کیس کی لحاظ سے ہیں کہ کیس کی پہلے یہاں پر a ہے اب یہاں پر z ہو گیا تو یہ الگ keyboard بن جائے گا اور یہ الگ type بن جائے گی کس کی keyboard کی اچھا جو سب سے پہلی keyboard کی type ہے نا وہ کیو وٹی keyboard ہے جو کہ ہمارے روز ہمارا استعمال میں آتا ہے اب آپ کے سامنے میں جو keyboard پڑا ہوا نا اگر آپ کے مطلب ہے پی سی پر لیکچر لے رہے ہیں تو آپ کے جو سامنے keyboard پڑا ہوگا نا اس کے اوپر بھی سب سے جو پہلی لائن ہوگی جیسا ہے یہ کیو پڑا ہوگا پھر و پھر ای پھر ای پھر ای پھر تی پھر فار یعنی کہ کیو وٹی keyboard اس کا نام دیا گیا کیونکہ اس کی پہلی لائن کیو وٹی سے شروع ہوتی ہے یہ ہمارے کمپیوٹر موڈرن کمپیوٹر ہیں اور ان میں نا جو جو بھی بھی آج استعمال ہوتا نا جسے حدہ تھی کیو وٹی کی بورڈ استعمال تھا لیکن کچھ ملکوں میں ایسرٹی کی بھی اور کی بورڈ بھی استعمال ہو جو کہ اگلی سٹائٹ میں ہم اسی ویڈیو میں جانے کے اچھا یہ بنیادی کیو وٹ ہے جو کہ مارڈرن کمپیوٹر میں جو کہ مارڈرن ٹائپ کے کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے اچھا اس کا جو نام ہے نا کیو وٹی یہ لیا گیا اس کے جو پہلے چھین لیٹرز ہیں نا یہ کیو ڈبلیو ای آ ڈی وٹ یہ ہو گیا ٹاپ راو یعنی کہ اس کی جو پہلے لائن کے اوپر یہ چھین لیٹرز لکھیں ہو نا ان کی مدد سے اس کا جو نام میں وہ کیو وٹی لیا گیا ہے اس کے بعد یہ بہت سوی ملکہ یہ لائٹن بیسٹ الپر بیٹ ہے یہ نہیں ڈانٹ یوز لائٹن بیسٹ الپر بیٹ ہے یہ بہت آپ نے یہاں پر یاد رکھتی ہے کہ کچھ کنٹریوں میں یعنی کہ ٹاپ راو بیٹر اینڈ اس ایوان پاپولرین کنٹری جن کنٹریز میں یہ کمپیوٹر جو کہ لیٹن بیسٹ کمپیوٹر کی بورڈ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا تو ان کنٹریز میں سب سے زیادہ جو پاپولر کی بورڈ ہے وہ کیو ہٹی کی بورڈ ہے لیٹن بیسٹ ایلفہ بیٹ یہ بھی ہم جانے گے اس کے بعد یہ بہت سے اپنی جو ٹائپنگ کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے بھی پاپولر ہے اپنی جو مطلب کی بورڈ بن گیا نا تو اس میں جو ٹائپنگ کرنا آسان ہے ٹائپنگ کی پریکٹس کرنا آسان ہے اس کی بورڈ میں اس کی بورڈ ہے کیو ہٹی کی بورڈ میں اس کے بعد اپنے آجاتا ہے ایزارٹی کی بورڈ میں اچھا سب سے پہلے جو ایزارٹی کی بورڈ ہے یہ آپ نے ابھی تو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن مارکیٹ میں بہت کم لیکن مل جاتا ہے مارکیٹ میں بہت کم لیکن مل جاتا ہے یہ جو کی بورڈ ہے نا یہ فرنچ کی بورڈ ہے سٹینڈر اس کو سٹینڈر کہا جاتا ہے کس کا فرنچ کا یہ فرانس میں ڈیویلپ ہوا اس کے بعد اس کا جو الٹرنیٹیب ہے وہ کیو وٹی کی بورڈ ہے جو پچھلی سلائیڈ میں ہم جائے نا فرانس اور یورپین کنٹریز میں نا یہ ایزیٹی کی بورڈ سمالتا ہے فرانس ہو گیا جہا پان جہا پان تو شاید نہیں امریکہ کی کچھ ریاستوں میں یہ استعمال سکتا ہے تو اس ایزیٹی کی بورڈ میں نا یہ جو کیو وٹی تھی کیو و ای آٹی و یہ یہاں پر اے زیڈ لکھا ہے اے زیڈ ای آٹی و اور بھی کچھ تھوڑی بہتی چینجنگ ہیں یعنی کہ یہاں پر اوپر اے آگا تو نیچے کیو آگیا اوپر زیڈ ہے تو نیچے ایس آگیا یہاں پر ایس تو ایک کیو وٹی کی بورڈ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے کچھ اس میں چینجنگ ہیں اچھا اس کا جو نام ہے اس کا جو نام کونسا نام ہے ایزیٹی یہ بھی اس کے پہلی سکس لیٹرز ہے نا جو پہلی رو کے سکس لیٹرز ہے ان سے اخص کیا گیا ہے جیسے کہ کیو وٹی کا نام جو تھا نا وہ پہلی سکس پہلے سکس لیٹرز کیو وٹی کی بورڈ کے لیے پندر سے لیا گیا تھا اور اسی طرح ایزیٹی کا جو ہے وہ پہلے سکس کریکٹر سے لیا گیا ہے پر فرسٹ رو کی پہلے سکس لیٹرز اچھا فردرمور مسجد جو ہے نا ایزیٹی کی بورڈ ایم کی is located to the left of the ایل کی جہاں پر یہاں پر اگر آپ کیو وٹی کی بورڈ دیکھیں نا کیو وٹی کی بورڈ تو ایل جو آتا نا یہ ایل اس کے پاس جو ہے نا وہ کوما آ جاتا ہے سیمی کولن آجاتا ہے لیکن 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 اس ایزیٹی کی بورڈ میں ایل کے ساتھ ایم آجاتا ہے نے ایم آجاتا ہے اس کے بعد پرسنٹیج باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن یہاں پر ایم ضرور آتا ہے ایک کی کا نا ایڈ ہو گیا ایکی کا اضافہ ہو گیا اس نیچے پہلا بھی تھا لیکن زیڈ اوپر چلا گیا زیڈ یہاں پہ تھا و آپ کہاں پر آگیا ہے و یہاں اس کی جگہ آگیا ہے تو یہ کچھ چنجز ہے جو کہ زیڈ کی بورد میں اچھا یہ ایک اور کیسام کا کئی بورد ہے یہ آپ اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک پک ہے ہے یہ ایک اور قسم کا جو ہے نا کی بورڈ وہ ہے یہ کی بورڈ جو ہے نا یہ ٹائپنگ سپیڈ کی ٹائپنگ سپیڈ کو انکروز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور فنگر موومنٹ کو نا انتہائی جو اس کی موومنٹ اس کو سمال کرنے کے لیے مطلب جب ہم انگل کو اپنی فنگر کو کلک کرتے ہیں اس بٹن پر تو جو میلی سیکنڈ کا وقفہ ہوتا نا اس کو میلی سیکنڈ کو اور کم کر کے اس کی بورڈ کو بنایا گیا یعنی کہ اس کی بورڈ پر اگر آپ ٹائپ کریں گے نا تو انتہائی آسانی سے ٹائپ کر پائیں گے اور یہ کی بورڈ اپنی ٹائپنگ کے لیے سے بہت اچھا جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور موسٹلی ایکسپارٹ لیور کے لیے پروگرامر ہوتے ہیں نا وہ اسی کی بورڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کی بورڈ کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو اگر کومنٹ میں آپ نے بتا ہے تو میں آپ کو ضرور سکوئی بورڈ کا نام بتاؤں گا کیونکہ ریسارچ کر کے بتاؤں گا اس کے جو یہ ہے نا یہاں پر وان کو تھری لکھا ہوگا اس کے بعد یہ جو انگل بریکر یہاں پر لکھا ہوگا جو جو پلاس میں نے سیب سٹیک بغیرہ ہیں یہ پاہن پر انٹر یہاں پر شیف یہاں پر شیف یہاں پر کیس لاغ یہاں پر ٹائب یہاں پر اور ڈیلیٹ کا بٹن یہاں پر ہے نا تو آپ کی ٹائپنگ سکوئیڈ جہاں پر کیو وٹی کی بورڈ میں آپ کی ٹائپنگ سکوئیڈ سکسٹی ہے نا تو اس کی بورڈ پہ آپ کی ہنٹرڈ ہو جائے گی اور اگر آپ کی ازرٹی کی بورڈ پہ سکسٹی ہے ازرٹی کی بورڈ پہ اگر آپ کی ٹائپنگ سکسٹی ہے سکسٹی وٹ پر منٹ تو یہاں پر آپ کی وان ٹوئنٹی ہو جائے گی یہ میں آپ کو گورنٹی سے کہہ دیتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ